بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ جنہیں ہمارے ساتھ بھی ہمدردی کا ہمیشہ سے اظہار کرتے رہے ہیں اور ہمارے لئے بڑا انتظار کرتے رہے آپ لوگ بھی سپریم کورٹ کے آج کے پیسلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے آج کے پیسلے سے سپریم کورٹ کے غیر مقبول اور متنازعہ پیسلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے آج ٹکنیکل بنیادوں پہ ایک ایک پیچ پہ مشتمل چودہ درخواستے پچیس کروڑ عوام کی بنیادی حقوق پر باری ہوئی ہے انساب ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے فقط اس لئے ایک پولٹیکل پارٹی کا جس کی پپولریٹی ستر پیسد ہے اس بنیاد پہ ختم کرنا کہ اس پارٹی کے سکٹری جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے وہ بھی غلط لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چیپ الیکشن کمیشنر اپنے الیکشن کے لیے منتخب کرائے یہ بہت ہی ٹکنیکل بنیاد ہے عوام اس وقت بارہ کروڑ ووٹر ریجسٹر ووٹر ہے اس میں سے دس کروڑ ووٹر الحمدللہ پی ٹی آئی کے ہیں دس کروڑ عوام اور ووٹر ان کے حقوق اور ان کی بنیادی حقوق اور ان کو ڈس انفریچائز کرنے کی طرف ایک قدم ہو گیا ہے اس فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے جس ٹکنیکل بنیادوں پہ فیصلت دیا گیا ہے چلتے چلتے جس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ منٹینیبل پشاور ہائی کوٹ میں ریڈ پیٹیشن نہیں تھی اس لیے کہ ہم نے ایک پیٹیشن لاہور میں فائل کر دی تھی بالکل مس ریڈنگ ہے اس کی ہم نے ایک ہائی کوٹ کو بتایا تھا کہ ہماری ایک پیٹیشن پشاور ہائی کوٹ میں پنڈنگ ہے وہ ایک لیگل گراؤنڈ پہ تھی پہلے سے پنڈنگ پیٹیشنوں کے ساتھ وہ پیٹیشن گئی تھی اس پیٹیشن میں پارٹیاں بھی ڈیفرنٹ تھی اس میں ایشیو بھی ڈیفرنٹ تھا پشاور ہائی کوٹ کی پیٹیشن اس بنیاد پہ فائل ہوئی تھی کہ ہم نے الیکشن کرائے اور الیکشن پشاور ہائی کوٹ میں ہم نے کرائے تھے اس فیصلے میں تذکرہ ہوا ہے کہ جس چودہ بندوں نے درخواستے دیئے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کریڈنشل کے لوگ اور پارٹی ممبرز ہیں یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر کبھی راہ نہیں ہے میٹیریل وقت پہ کبھی نہیں تھا ہمارے آٹھ لاکھ سینٹیسہ زار نو سو پچاس ممبران میں سے سنگل بندے نے کبھی ابجکشن نہیں کیا عمران خان صاحب کی آواز کیلئے ہے بلہ رہے نہ رہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو قوت ایک اس کو حضانہ جارہے آج بروری دن کو شکل ہو یہ بتائیں کہ پلین بی پلین بی پر جو عمل درامت ہوئے اور بری طرح ایکسپوز بھی ہوا ہے تو کیا وہ آپ کی آپ ایک منٹ سنے ایک منٹ سنے ایک منٹ سنے نیکسٹ قویسٹن نہیں کوٹ ہمیشہ کرتی ہیں نہیں نہیں کوٹ کے پیسلے کو کوئی ملیفائیڈی نہیں کرتا کوٹ کے پیسلے ہمیشہ تاخیر سے آتے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن دو تی نہیں کوئی نہیں ہے سپریم کوٹ کا حق ہے سپریم کوٹ جیسے کہے ہمارا حق ہے ریویو کا اور انشاءاللہ اس پیسلے کے خلاف ہم ریویو کریں گے اور انشاءاللہ یہ پیسلے بخال نہیں رہے گا آلدو اس پیسلے نے ہمیں بلے سے محروم کیا ہم سے دو سو ستائیس ریزرو سیٹے چلی گئی ہم سے اس کے لیے ہمارے سارے کنڈیڈیٹ جو ہے وہ انڈیفینڈنڈ الیکشن لڑیں گے آزاد نشانوں پر الیکشن لڑیں گے اس سے کرپشن کی ابتدا ہوگی اور پاکستان کی جو پارلیمان جو ہم چاہتے کہ مضبوط ہو وہ کرپشن سے پاک ہو وہ اپنے ووٹوں میں چاہے وہ چیپ منسٹر کی ہے چاہے وہ پرائم منسٹر کی ہے چاہے وہ پریزیڈنڈ کی ہے چاہے وہ سپیکر چاہے وہ سینٹ کی ہے اس میں پیسے کا لیند دین نہ ہو کاروباری جو ہے نا اس میں نہ ہے اس کو توقعیت ملی کی سے زیادہ کی آلہ ہے بان بھائی وان کے قرمے چاہے وہ تو ایسا خیلپ ٹxe کرپشن کا لیند کریں ا specs ڈھا